اسلام علیکم to all of you this is عویس اکبر and welcome to a public health awareness channel دوستو آج ہم جسم کے کچھ ایسے حصوں کے بارے میں پڑھیں گے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے جسم کے اندر کون سی quality ہے اور کون کون سی چیزیں موجود ہیں دوستو یہ بازو ہے جس کے اندر 72 muscles ہیں اور اس کے بعد یہ liver ہے جس کو largest gland بھی کہتے ہیں liver جس کو اردو میں جگر کہتے ہیں اور جگر کے بعد ابھی ہم چلتے ہیں انسان کے جسم کے اندر بلکل چھوٹی سی جو ہڈی ہے اس کو stepis کہتے ہیں جو کہ کان کے بلکل اندر ہی ہوتی ہے انسانی جب new born بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر 300 ہڈیاں ہوتی ہیں اور آہستیہ سے جیسے بڑا ہوتا ہے تو ہڈیاں کم ہو جاتی ہیں انسانی جسم کے اندر جو سینہ ہے اس کے اندر ٹوٹل چو بیس ہڈیاں ہوتی ہیں بارہ ایک سائیڈ ہوتی ہیں بارہ دوسری سائیڈ پہ ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے جسم کے اندر ٹوٹل 639 muscles ہوتے ہیں ہمارا ایک ہاتھ اس کے اندر 27 bones ہوتے ہیں تصویر میں آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا small intestine جو کہ large intestine سے بھی بڑا ہوتا ہے small intestine کی length جو ہے وہ 7 meter ہوتی ہے انسانی جسم جب انسان new born سے بڑا ہوتا ہے تو ہڈیاں کم ہوتی جاتی ہیں اور ایک adult کے اندر 206 ہڈیاں ہوتی ہیں دوستو انسان کے اندر سب سے زیادہ بڑا جو bone ہوتا ہے وہ femur bone ہوتا ہے جو کہ tongue کا اوپر والے حصے میں ہوتا ہے ہمارا موں کے اندر جو تھوک جمع ہوتی ہے جس کو saliva کہتے ہیں وہ ایک دن میں ایک لیٹر سے ڈیڑھ لیٹر تک بنتا ہے ہمارا جسم کے اندر 72% پانی ہوتا ہے انسانی پاؤں کے اندر 26 bones ہوتے ہیں 26 ہڈیاں ایک پاؤں کے اندر ہوتی ہیں اور دوستو انسانی جسم کے اندر جو سب سے بڑی آرٹری ہوتی ہے خون سپلائے کرنے والی جو ایک وین ہوتی ہے اس کو ایوٹا بولتے ہیں thank you so much دوستو امید رکھتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ آگے شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے بڑی مہربانی آپ کی thank you so much